ہمارکشاہ شیئر کرنے جا رہا ہے پتہ گو بھی اور مطر کی سبجی بہت ہی کم انگیز سے بہت ہی جھرپٹ بننے والی ریسپی ہے بہت ہی ہیلتھی اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے لئے تیار ہوتی ہے ایک بار آپ لوگ ٹرائز ضرور کیجئے گا میری ویڈیو پسند آئے گی تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ایک بار آپ لوگ ٹ چھپاٹی روٹی کے ساتھ پوڑی کے ساتھ پراٹے کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ساتھ پیجئے کھانے میں بہت بھی مزیگی لگتی ہے چلیے دیکھ لیتے ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے پتہ گو بھی بنانے کے لئے ہم نے ایک پتہ گو بھی لیا ہے جو وزن میں ہمارے تین سے ساڑھے تین سو گرام ہیں جس کو ہم نے اس طرح اس طرح سے باریک کٹ کر لیا ہے اس کو دو تین پانی سے اچھے سے دھولیجئے جو اوپر کے مولائم جو اس کے چھلکیں ہیں جو گندے وغیرہ ہے اس کو اتار دیجئے اور اس کو اچھے سے دھولیجئے دھولنے کے بعد اس کو اس طرح سے باریک کٹ کر لیجئے اس طرح سے باریک کٹ کر لیا چلی صورو کٹ کر ہم اس کو بنانا جب ہم نے ایک بھرطن چڑھا دیا ہے اس میں ہمارا تین ٹی بل اسپون آل ڈال دیا ہے یہاں پہ ہم نے سرسو کا تیل لیا تیل ہمارا جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تب اس میں ہم کوارٹر ٹی سپون ہینگ ڈال دیں گے یہ آپ دو چھٹکی بھی کر سکتے ہیں اور ہاں ون ٹی سپون اس میں ہم زیرہ ڈال دیں گے اس طرح سے ہمیں ڈال دینا سوئی مسارے ہمارے تیل میں اچھے سے تلگ گیاں دوروں چیز پھر اس میں ہم ایک پیاز ڈال دیں گے اس میں میریم سائز کے مرے پیاز لیجئے اس کو ہمیں سرسو میں کٹ کر لیا تھا اس کو ہمیں چلاتے ہوئے اچھے سپرائی چلی لینا ہمیں اس کو بہت زیادہ سپرائی نہیں چلنا ہوں ہمیں اس کو پکائیں گے اسی طرح سے ہمیں چلاتے ہوئے اچھے سپرائی چلی لیا اس نے پھر ایم پر ہائی رکھا ہے اب وہ اوہی پتہ گولی کوئی لیا جب سلوکی پکا رہے ہیں اب اس میں ہینگ ڈال دیں گے تو بہت ہی اچھا flavor آتا ہے اور بہت ہی فائدہ کرتا ہے ہینگ ڈال دیں گولی ہے اسے بہت دیکھر جو کشتی آہیں اس طرح سہوں نے اسکاراہ کے بعد ساپ تگر پکا لیا میں کفیشش م miał अکاراہ کے بعد مشک کی سوٹ اس ساپ چھوٹ affects یہ جو یہاں ہمیں دو simplify خراب ہندہ ا نقارے والدام اسے بیانے سادی چلد فیاJustin اسے بھی یہاں workplaceape دیکھر پکا ہے ہے اس طرح سے اس کو بھی چلاتے ہوئے اچھے سے پرائی کر لیا ہے اب اس لیے ہم ہاپ ٹی سپون ازرگ لسن کا فریش ڈال دیں گے ازرگ لسن کو کور کے بھی ڈال سکتے ہیں یا کرش کر کے بھی ڈال دیجئے اس سے بہت ہی اچھا اچھا فلیور آگا ہے ہم نے چلاتے ہوئے اچھے سے پرائی کر لیا ہے ایسا کچھاپن چلا گیا ہے ہمارے اس میں سے بہت ہی اچھی خوزبو آ رہی ہے اب یہاں پہ جو ہم نے پتہ گوبی کو اپنے کاٹ کے رکھا ہے ہمیں اس کو ڈال دینا ہے اس طرح سے آپ سبھی پتہ گوبی کو ڈال دیجئے ڈال کے اس کو ہم ہائی فلیم پہ ہی ایک منٹ تک اسی طرح سے اچھے سے اس کو ڈھون لیں گے اس کو ڈال دیل میں اچھا ہے ہمارے پتہ گوبی کو ڈال دی لینا کے باتیں اچھے سے گھن لیں گے پتہ گوبی ہے마ً یقرار intuitively اس میں چلا گوبی ہے جانسے ہمارے پتہ گوبی في اور پتہ گوبیantwort دائم چلیں گے اپنی طرحزیں ، ہمارے لازج ہمارے ہمارے لائیں چلاتے بھی رابندی دلاتے ہو گیا ہے پتی ہوگی پتی ھائی سلم پہ ہم نے سلم پہ لو کر دیا ہے اس نے اس کو اسے پارا پائیں گے اس کو ہمارے پتہ کو بھی اچھا گنجا وکماری گناہی ہم نے ایک کٹو جو متل لیا ہے اسو ہمیں اس کو ڈال دینا ہے ہم نے 6 سماتل لیا تھا اس کو ڈال دینا ہے ڈال کے ہمیں اسو اچھے سن ڈال لینا ہے ہمارے پتہ کو بھی اچھے سے کل جائے ہمارے پتہ کو بھی پک چکے ہیں اور ہماری گوووی نے پانی بھی چھوڑ دیا ہے ہماری گوووی نے بہت اثر تک پک چکی ہے ہمارے پتہ کو بھی پک چکی ہے ہمارے پتہ کو بھی پک چکے ہیں کے ساتر ہے ویوریہ خود ہے مرتفی ٹیسپون لیے ہمارے پاتہ پہ díaگو دامدر ٹھوڑ ڈبیلیوں ہمارے پتہ سا م 갖고 iets اہم اس کو ہم اچھے سے ملا لیں گے ہم نمک بغیرہ بہت زیادہ مل دلی گے اسے ہماری پتہ کو بھی جیسے سے پکتی جاتی ہے اسے سے اس کا مرکم ہوتی جاتی ہے اس لیے ہم بہت ساپ سے ہی نمک اس میں دل دیگا اس کے لئے سبی کو اچھے سے ملا دینا ہے ملا جی اس کو ہم پھر سے لیڈ لگا کے دو سے تین مہر تک اچھے سے پکا لیں گے تک ہمارے مسالے بہت اچھے سے پڑ جائیں اندر تک ہے اور ہمارے تماتے بھی بچے کچھیں گے اور پتہ کو بھی سب پک گئے اس طرح سے ہم اس کو اچھے سے ملا لیا ہے ملا جی اس کو لیڈ لگا کے دو سے تین مناٹ تک میریم کی لوفلیم پہ اچھے سے پکا لیں گے دو سے تین مناٹ ہو گیا ہے ہمارے پتہ کو بھی پکتے ہوں گے بہتی اچھے اس میں سے بہت گو بھی آرہی ہے ہمارا پتہ کو بھی ایک دن بن کے تیام ہو چکا ہے ہمارے تماتے بھی ایک دم پک چکے ہیں 1-2 تی اسپول اس کو بہت تکھٹی سی سبجی بنکے تیار ہوگی اس میں اگر آپ کھٹا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ ڈالیے گا اگر آپ کھٹا پسند نہیں ہے تو آپ نہیں ڈالیے گا اس طرح سے ڈال کے اچھے ملا دیں گے اس کو ڈالنے سے بہت اچھے چٹ پٹی سی سبجی بنکے تیار ہوتی ہے بہت ہی تیشتی لگتی ہے اور پھوٹا ٹی اسپول ہم گرم مصالا پارڈ ڈال دیں گے میرا ہوم بیٹ گرم مسالہ ہے اس طرح سے ہمیں ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا ہم ہرہ دھنیاں ڈال دیں گے اس طرح سے ڈال دیجئے کارٹ کیا ڈال کے ہمیں سب کو اچھے سے ملا لینا ہے اور ایک نیٹ تک اس کو ہم اور اسی طرح سے چلاتے ہوئے پکا لیں گے پھر ہماری سبجی اگرم سرب کرنے کے لئے تیار ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اس کو پسند آئی ہوگی میرا اس کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے ایک بار آپ لوگ پرائی ضرور کیجئے گا اس کو پراتھی کے ساتھ چپاتی گھوٹی کے ساتھ یا پھر آپ اس کو ڈال چامل کے ساتھ بھی سرب پیجئے بہت ہی مجھے گی لگتی ہے کھانے میں بہت ہی تشتی لگتی ہے مارا پتہ کو بھی مٹر اگدام سرب کرنے کے لیے تیار ہے آپ اس کو چپاتی روٹی کے ساتھ پراتھی کے ساتھ پوری کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی سرب پیجئے بہت ہی مزی کے بان کے تیار ہوتے ہیں اور کھانے میں یہ بہت ہی تشتی لگتے ہیں ایک بار آپ لوگ پرائی ضرور کیجئے گا اس طرح سے ہم نے اپنا پتہ کو بھی سرب کر لیا اس کو پر ہم تھوڑا سو اس طرح سے بارک کٹا ہوا ہرہ دنیا ڈال دیں گے ایک بار آپ لوگ پرائی ضرور کیجئے گا